موسیقی بجلی کی کمپنیوں کے پیسے نہیں دیتے تو یہ ایک الگ سے جو بہران پیدا ہوتا گیا پچھلے دو اور حکومت میں تو یہ ایک الگ سے ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ اس کو کیسے کلیر کیا جائے ادارہ جاتی خساروں کی بات کی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ پی آئی اے کتنے سو ارب کے خسارے میں رہی کیسے رہی آپ کو پتا ہے کہ مختلف جیسی جماعتیں اپنے ورکرز کو وہاں بھرتی کرواتی ہیں ان کے ووٹ لینے کے بدلے ان کو وہاں بھرتی کر دیا جاتا ہے اور ادارے جو ہیں وہ مکروز سے مکروز ہوتے چلے جاتے ہیں ایک جہاز اگر سو ملازمہ کو پال سکتا ہے تو اس کو آٹھ سو ملازم بھرتی کر دیا جاتا ہے اسی طرح پاور سیکٹر ہے تو اس کے الگ سے کردے ہیں کہ ایک ادارے نے دوسرے ادارے کو پیسے نہیں دیئے دوسرے نے تیسرے کو پیسے نہیں دیئے چوتھے کو پیسے نہیں دیئے تو یہ ایک پورا سرکل بن جاتا ہے کہ سارے ادارے ایک دوسرے کے مقروض ہو جاتے ہیں اور سارا سسٹم جو ہے وہ سٹک ہو کے رہ جاتا ہے اب بہت سارے ادارے ہمارے سرکاری ایسے ہیں جنہوں نے بجلی کی کمپنیوں کے پیسے دینے ہیں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان سٹیٹ آئل کے پیسے دینے ہیں بہت سارے ادارے ہیں جنہوں نے اور بہت ساری اداروں کو پیسے دینے ہیں اسی طرح ہمارا دوہزار اٹھارہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اٹھارہ ارب ڈالر کی تاریخی بلندرین سطح وے پہنچا ہمارے پسندیدہ حکمران تھے جن کو ہم چن کے لے کیا ہے ان کے اپنے کاروبار بھی ہیں سب کچھ ہیں وہ بڑے بہترین چلتے ہیں ان کے کاروبار ایسے ہیں کہ ایک سال کے اندر اگر ایک مل ہے تو پانچ سال کے بعد وہ بارہ ہو چکی ہوتی ہیں دس سال کے بعد وہ پینتیس ہو چکی ہوتی ہیں لیکن یہ قومی جو ادارے ہیں یہ ان سے یہ نہیں چلائے گے شاید خکان عباسی کی جو اپنی ائر لائن ہے وہ تو بہترین چلتی ہے لیکن پی آئی اے خسارے میں جاتی ہے ان کی اپنی جو سٹیل ملے ہیں وہ بہترین چلتی ہیں لیکن جو قومی سٹیل مل ہے وہ دن بدن اس نہج پہ پہنچ رہی ہے کہ نہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں نہ آپ اس کو بیٹھ سکتے ہیں اسی طرح اگر تجارتی خسارے کی بات کی جائے تو دو ہزار اٹھارہ میں ہمارا تجارتی خسارہ تاریخی بلند ترین جو سطح تھی سین تیس ارب ڈالر پہ پہنچا یعنی ایکسپورٹ جو تھی وہ گرتی جا رہی تھی اور امپورٹ اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ ساٹھ ارب ڈالر ہم کی جو ہے ہم نے دوہزار اٹھارہ میں امپورٹ کی تھی حکمرانوں کو اس بات پہ کوئی فکر ہی نہیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا یہ جو خسارہ بڑھ رہا ہے اس کو کس طرح سے کم کرنا ہے حالانکہ ان کے اپنے بزنرس ہیں وہ اپنے فائدے کے لئے تو سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس ملک کے لئے انہوں نے کیا کیا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میں بھی دیکھ سکتا ہوں یہ جو میں آپ کو تفصیلات بتا رہا ہوں یہ اس ایک لاکھ ارب کے ایس آر روز جو تھے اس کے علاوہ ہیں یہ جو میں آپ کو مزید تفصیلات بتا رہا ہوں کہ یہ جو نقصانات ہم بھگت رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ملائے جائیں تو شاید یہ دو لاکھ ارب روپے سے زیادہ کا نقصان بنتا ہے جبکہ یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے ٹوٹل جو کرزے ہیں بیرونی اور اندرونی وہ بیالیس ہزار ارب روپے کے قریب ہیں تو موجودہ صورتحال میں جو وزیراعظم عمران خان بیرونی دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں یا باہر بیٹھے پاکستانیوں سے مدد مانگی جاری ہے ملک میں جو امیر لوگاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے آپ پیسے دیں آپ آگے آئیں چندہ دیں تو آپ سوچیں کہ اگر ہمارے ملک کے ساتھ یہ سب نہ ہوا ہوتا تو آج ہم کیا اس صورتحال میں ہوتے کہ ہم ان سے چندہ مانگتے اور آج یہی ہمارے محبوب حکمران تانے مارتے ہیں کہ جی موجودہ حکومت تو بیکاری ہو گئی ہے یہ تو بھیک مانگتے پھرتی ہے تو یہ لوگ جو خود بیرونی کرزے لے لے کر ملک کو کرزوں کے نیشے دباتے رہے اپنے اور اپنے دوستوں کے کاروبار کے فائدے کے لیے مختلف آرڈرز جاری کرتے رہے اور خزانے کو نقصان پوچھاتے رہے غریب عوام مرتی رہی تو ان لوگوں کو اس وقت نظر نہیں آیا لیکن آج یہ لوگ حکومت کو تانے دیتے ہیں کہ جی ان کو بھیک مانگنا پڑ رہی ہے حالانکہ یہ دن ہمیں انہی کی وجہ سے دیکھنا پڑا ہے اس کے علاوہ 2018 میں جو اڈیٹر جنرل پاکستان نے جو ریپورٹ جاری کی اس کے مطابق پندرہ ہزار عرب روپے کی بے ذابت کی ہیں اور ڈیٹر جنرل نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کو ہر ایک ادارے کی یہ جو ریپورٹ آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ سارے پیسے کدھر گئے ہیں اب حکومت وہ جو کرزہ کمیشن ہے وہ بھی تحقیقات کر رہا ہے کہ چوبیس ہزار عرب روپے کے پچھلے دس سال میں جو کرزے لیے گئے ہیں وہ کہاں گئے پیسے اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس نے کتنے پیسے لیے کچھ معلومات سامنے بھی آئی ہیں کہ تین سو شخصیات تھی جن کی اکاؤنٹ میں پیسے گئے جنہوں نے کیکس بیکس لیے جنہوں نے پیسے کمائے پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ سبسیڈیز کے نام پر کس طرح ہمارے ساتھ کلوارڈ ہوتا ہے کہ لاہور میں میٹرو بس بنی اسلامباد میں میٹرو بس بنی ملتان میں میٹرو بس بنی اب ملتان کی میٹرو بس جائے وہ ثابت ہو چکا ہے کہ سفید آتی ہے بند ہوتی جا رہی ہے بسے کم ہوتی جا رہی ہیں پھر اس کے بعد اس میں جو کرپشن کا جو کیس سامنے آئے تھا وہ چائنہ کمپنی والا وہ الگ سے تھا پھر اس کو جو سبسیڈی دے کے چلانا پڑتا ہے وہ الگ سے ہے پھر تین سو عرب روپے کی ہم نے جو لاہور میں اورنج ٹرین بنائی ہے وہ ایک ایسا سفید آتی ہے ہمارے لیے کہ نہ اس سے جان چھوٹ سکتی ہے نہ ہی اس سے نجات پائی جا سکتی ہے کہ سلانہ بارہ عرب روپے کی سبسیڈی دینی پڑے گی تب جا کے وہ ٹرین چلے گی اور تین سو عرب کا جو وہ کرزہ ہے وہ الگ ہے اور اس پہ جو آپ نے سود ادا کرنا ہے وہ الگ ہے آخر میں آپ کو ایک اہم ترین بات میں اور بتا دوں کہ دو ہزار نو سے دو ہزار پندرہ کے دوران آصف علی زرداری اور نواز شریف کی حکومت نے آئی ایم ایف سے دو پیکج لیے تھے اور وہ دو پیکج چودہ اشاریہ دو آٹھ ارب ڈالر کے تھے اور دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ ہم نے اس کو ریسٹرکچنگ یا لون فسیلیٹی کے نام پہ لیا ہے اور ہم نے کچھکول توڑ دیا ہے اس کے بعد ہمیں کرزے نہیں لینا پڑیں گے لیکن سب سے مزہدار بات یہ ہے کہ وہ چودہ اشاریہ دو آٹھ ارب ڈالر کہاں گئے یہ کسی کو علم نہیں ہے کیونکہ یہ سٹل آٹسٹینڈنگ پڑے ہوئے ہیں آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اور میرے محبوب حکمرانوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اس ملک کو قوم کے بچوں کے ساتھ ان کی نسلوں کے ساتھ کیا کیا اور ان کی اپنی نسلے جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں لاہور میں ملک ریاض نے دس ارب روپے کا کلہ نمہ محل بنا کے بیریئر ٹاؤن میں ان کو دیا تو آپ یہ سوچیں کہ اس کے بدلے آصف علی زرداری نے اس سے کیا لیا ہوگا اسی طرح کراچی میں اسی طرح اسلام آباد میں دبائی میں ان کے جو محلات ہیں ان کے فلیٹس ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام پر فلیٹس ہیں وہ ان کو کس نے دیئے اور اس کے بدلے ان سے کیا کچھ لیا ہوگا تو پورے ملک میں یہی کلچر ہے کہ جتنے بھی یہ ساسدان ہیں ان کے اپنے کاروبار ہیں پھر ان کے اپنے دوست ہیں ان کے کاروبار ہیں یہ لوگ مل جل کر ہم پہ حکومت کرتے ہیں ہر حکومت میں بیٹھتے ہیں اپنے فائدے لیتے ہیں خزانے کو نقصان پچھایا جاتا ہے کیونکہ ہمارا سسٹم کمزور ہے اس سسٹم کو تحال کسی نے بھی ٹھیک کرنے کے لیے مکمل کوشش نہیں کی اگرچہ کہ موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس سسٹم کے اندر جو لوپ ہولز ہیں جو فلوز ہیں ان کو دور کیا جائے تاکہ یہ چور راستے بند ہوں اور حکمران جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے چیزیں نہ نکال سکیں اور اسی طرح وزیراعظم عمران خان نے جو خاص اکمات جاری کیے کہ جو سرکاری افسران ہیں یا اسی طرح جو ایمین ایز ایم پی ایز ہیں جو منسٹرز ہیں وہ زیادہ پیسے نہ خٹ سکیں ذاتی زندگیوں پر پیسے نہ لگا سکیں جس طرح نواز شریف کے دور میں جاتی عمرہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی پر کتنے عرب روپے خرچ کیے گئے پھر جاتی عمرہ کی جو دیوارے بنائیں گی اس پر کتنے کروڑ لگائے گئے پھر اسی طرح لاہور سے مری تک ان کو پائے کھلانے کے لیے جو ہیلیکپٹر جاتے تھے اس پر کتنے خرچے ہوتے رہے پھر اسی طرح ان کے جو خاندانی ٹور ہوتے تھے سرکاری پیسوں پر لنڈن امریکہ اور جو عمرے ہوتے تھے وہ کدھر اس کے سارے پیسے یہ ساری چیزیں اگر آپ کل ملا کے دیکھیں تو یہ دو لاکھ عرب روپے سے بھی زیادہ کے پیسے بنتے ہیں جو ہمیں اس ملک و قوم کے اس گریب قوم کے خزانے کو نقصان پہچایا گیا اور ہم آج کرزوں میں جکڑے ہوئے ہیں بیالیس ہزار عرب روپے کے قریب ہم پہ کرزہ ہے اور اس کرزے کو بھی ادا کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ ڈی ویلیو ہو کے ڈیڑھ سو روپے ڈالر کے قریب پہنچ چکا ہے پھر اس کے علاوہ اندرونی جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے کاروبار بند ہو چکے ہیں ہم پہلے ہی مشکل دور سے گزر رہے تھے پھر ان سابقہ حکمرانوں کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ ہوا اس کے اثرات بھی ہم اور ہماری نسلے پتہ نہیں کب تک بھوکتیں گی تو برائی مہربانی میں آپ سے یہ گزارش ایک دفعہ پھر سے کروں گا کہ جو ہمارے محبوب حکمران جن کو ہم آج تک منتخب کرتے آئے ہیں میں اور آپ مل کے منتخب کرتے آئے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے ہم اس کو جس قدر جلدی جان لیں یہ ہمارے لئے بہتر ہوگا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کس طرح سے فراد کرتے رہے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کس قدر دھوکے کی ہیں آج کے اس اہم ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کی جائے گا اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال آتا ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہم آپ کو اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بھی بتائیں گے یا کمنٹ سیکشن میں بھی ہم اس کو جواب دیں گے